بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قدیم اور جدید علماء سیرت نے وحی کی بندش کا تذکرہ کیا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کی بندش سے مراد کچھ عرصے کے لئے وحی کا رک جانا ہے اور اس کی حکمت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف تاری ہو گیا تھا دور ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا انتظار رہے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندش وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ایک دن میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو غارِ حرہ میں میرے پاس آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس منظر سے ڈر گیا گھر واپس آیا تو میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھئے اور ڈھرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی چھوڑ دیجئے اس کے بعد وحی کی آمد تیزی ہو گئی اور مسلسل آنے لگی مولانا صفی و رحمان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رہی یہ بات کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی تو اس سلسلے میں ابن سعاد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لئے تھی اور سارے پہلو پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجے بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش تین سال یا دھائی سال تک رہی تو یہ قطن صحیح نہیں البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں وحی کی بندش کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمغین رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وحی کی بندش کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمغین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑ گئے لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبری علیہ السلام نمدار ہوتے اور فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اس طرح آپ کا استراب تھم جاتا اور دل پرسکون ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ جاتے پھر جب آپ پر وحی کی بندش کا عرصہ طویل ہو گیا تو آپ پھر ایسا کرنے پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبری علیہ السلام نمدار ہو کر پھر وہی بات دھوراتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے